شیرو آجنا پچی طریقہ پچی اگست آج دن میں میری بیبے دی ڈیتھ ہوگی سی تے ڈاکٹر نے راتین سیم سما ہویا ہوا ایک واجگے اکی منٹ جدہوں ڈاکٹر نے آنکے کہتا سیگا کہ بیبے تیرے انہوں ہارٹ اٹیک آگیا ہے تے ایک واجگے چووئی منٹ ہوتے انہوں نے کہتا سیگا کہ چیز نو مور سو میں اپنی بیبے ہوتے بڑی چیزیں بولنی گا بھٹ ایک چیز میں نو بڑی وضیہ تریقے نہ رہی آ دیا وہ سیگا کہ جدہوں میری بیبے پہلی یاری نیوزیلینڈ جان لگی نا تے ہڈے ہوتے کرجا کافی سی اور میری بیبے جان لگی تے ڈیٹھ سو دانے ایک سوٹ لیا تے بڑی خوش تے گیا کیونکہ میری بیبے نے سارا عمر ہڈے لی کمایا اپنی ٹبر ہوتے لاش دیا خاص کر میرے تے میری پہندی پڑھائی ہوتے ملکہ جننی میں تکیتی ساری ایسے سائیڈ نو لائی تے میری بیبے او ڈیٹھ سو دانے ایک سوٹ لیا کے بڑی خوش تے گیونکہ بڑا جیادہ پساند آیا سو او دے ہوتے میں تھوڑا جا لکھیا سو شیرو ایدھا ٹائٹل ہے ڈیٹھ سو والا سوٹ گریب کار یا شوٹا کار تے اچھی مات سی میری بیبے لائی ڈیٹھ سو والا سوٹ بڑا جیادہ آت سی دو کمرے تے بالیاں والی چوندی شات سی میری بیبے لائی ڈیٹھ سو والا سوٹ بڑا آت سی ساب رشتے دار سیرے دیاں چیزاں پاہنٹے میری ماں نے ساڑھے تے لائی اپنی رات رات سی میری ماں لائی ڈیٹھ سو والا سوٹ بڑا ہی جیادہ آت سی جو لبیاں بیبے دے جان پیچھو میرے باپو لی ایک پیار پریا کھات سی پر میری بیبے لائی ڈیٹھ سو والا سوٹ بڑا ہی جیادہ آت سی میرییاں خوشیاں نو گالنا لاؤن دی تے دکھا نو مار دی ٹکا کے لات سی میری بیبے لائی ڈیٹھ سو والا سوٹ بڑا ہی جیادہ آت سی جیڑا آج گوچی الوی پاہنٹوں نے ڈالتا بیبے نے جمعیاں پڑھایاں لکھایاں بنایاں ایک انکھی جاٹ سی پر میری بیبے لائی ڈیٹھ سو والا سوٹ بڑا ہی جیادہ آت سی بیہ ماں پرمانو دور کارتی تے جسنے نکھاری میری ماں تا سی میری بیبے لائی ڈیٹھ سو والا سوٹ ہی بڑا آت سی میرے تے بابو دے ویچ آردی تے کدی ہوننا دیندی کپا تھا سی میری اوفینی جی بے بے لہی وراؤ سوٹی بڑا آتا سی ماردی ماردی وی جڑی کد کے دے گئی مینوں زندگی دے تا تھا سی میری ماں لیتی وراؤ سوٹی بڑا آتا سی کیونکہ ساڑے کا دہالا آتی ادنہ دے سانکی بیبے نے بڑی کنجوسی ہر ایک چیز دے بیبے نے بڑی کنجوسی ہوتی تو میں ایک ہوتھوٹ اینا گالے شیئر کرتا ہیا جتھے منہوں احساس ہویا کہ ہاں جی اکا مادہ رتبار زندگی دے بیچے کی ہوندھا ہے میری بیبے نا جدہوں پوری بیمار ہوگی دے وہ بڑا ہولی بولن لگ بھی کمزوری آگی جاں اور گالے تو اسی کوئی بھی لالو تو میری بیبے نا منہوں کول سا دکے کہن دی کہن دی کی پوٹ سارے پیسے میری ہوتی نا لہ دیو ٹھیک یا تو میرا پوٹ بار جان لی پہ رکھ لیں منہوں مر لین دے سوچو تو سی انہا جیرا کسے بندے دا ہو ساکتا کہ خود کینڈے آیا مرن کینڈے پہ آیا کہ منہوں مر لین دو تو اپنے آلتیاں آن دے منہوں ادھن ہویا کہ میں کہا تو ان خطی اجے بھی میرا ہی سوچھی جن دی ٹھیک یا کہ ساری عمر تو میرا کیتایا تے اجے بھی تیرے دماغ چھے میرا ہی چھتا ہوں دیا سو شیرو میں جو تو اپنی بیبے دی ڈیڈ باڈی دیکھی نا تے میں پیر فڑ کے صرف میں مافیاں مگی ہیں میں ہر اس گلدی مافیاں مگی جتے میں اپنی مانوں تنگ کیتا سی کیونکہ میں چھوٹا اندھا جو اپنی مانوں دا ساری پوشتا نہ نا بیبے ہو کییا بیبے ہو کییا بیبے ہو کییا میری مامنو داسے دے دسے یاری بڑے پیارنا داسے دی وہ تو کہاں آیاں وہ تو کہاں آیاں وہ چڑی یا وہ گھڑی یا جدوں میرا ٹیم آیا تے میری بیبے نے میں نو دجی یاری کوئی چیز پوچھ لینی نا آپا ساری وڈن پہنے تے نو اکاری سمجھ نہیں ہم دی سو شیرو جننی قدر ہو ساکتی کر لو دو پر کار دے دنیا تے بندے ہن دیا ایک او ہند آیا جننے موبتی نو ہاتھ اللہ آکے ہی پچھے آنا کی ہاں بھی تتی ہے ٹھیک ہے ایکنے دجی دے کئے ہوتے ماندے جانا مننو شیرو ماں دے بھی چھوڑے آ لیا سیکھ لگا جے ٹھیک ہے جے تو ہڑے ماں پہ جندہ نے انہ دی قدر کرو انہ دی رسپیکٹ کرو ٹھیک ہے باقی ایک چیز دا مننو بڑا پیڑے طریقے نا احساس ہویا ہے جنہوں میں جمعہ ساں تے میں اپنی بیبے دی گو دیوے جہاں تے میری بیبے دی اکھاں چتھ رو سی تے چیز دو میں جدو میری بیبے گئی تے میری اکھاں میں چتھ رو سی تے میری بیبے میری گو دیوے جسی جز باتنا دا فرق سی ایک جگہ ہوتے خوشی دے اتھ رو سانتے ایک جگہ ہوتے گاں ملے اتھ رو سانتے میں بیبے نو یاد کر کے نا بہت کاٹر روننا ہے میں بہت کاٹر روننا ہے بیکاوز ایک اندیا رون دے نال جخم تو اڈا پار چانتا ہے پر میں نہیں چانتا کہ یہ جخم قدی بھی پرے میں چانتا ہے کہ یہ بلا جخم اللہ ہی روے تو میں جدو ہمیں اپنی بیبے نو یاد کرنا تو میرے مانچے کا پو بجی اٹھے ٹھیک ہے میری شاتی ویچ میں نو ایک گومجیاں محسوس ہوئے تو میں نو ایدنا لگے کہ یہ صرف اجے کالدی ہی گا لیا میں بڑی ار ایدنا کرتا ہوں کہ جدو ہمیں ویلا ہوتا ہے تو میں اچھی اچھی واجہ ماتا ہے بیبے بیبے تو میں مانچے بھی کہا لیکن نو نایا کہ بیبے کہتے سامنے نا جی میری چانگ رہی نکل چاڑی گئی کہ وہ نیان پوڑا میرے ویچوں کدی گیا ہی نہیں کیونکہ بیبے نے کدی دسیا ہی نہیں کہ توں کھوتے آپ پچھیاں دا ہو گیا جدو بیبے دی ڈیتھ ہوئی میں پچھیاں دا سی کیونکہ میں شروع تو لے کے آج تک میں جنہ چیرے بیبے دن آ رہے ہیں پچیس سالنا دی میری عمر سی کوئی محض ایسا دین ہونا جدن میں اپنی بیبے نو جب ہی پاکے نہیں ہس ہوتا نہیں تے میں روج اپنی بیبے نو جب ہی پاکے ایسا ناننا شروع ایک بچہ ایک کھلترے جے پتھر آرگا ہونتایا ایک انیمن سرفیس ایک ہار جیا پتھر ماں پے انہوں نا ہولی ہولی جمین تے رکھنا شروع کرتےیا کہ انہوں تھوڑے تھوڑے ٹھڑے وجن تے ات راشنا شروع ہو جے جیدہ نتیجہ میں جدی جہاں ہیں میں روس سے جے والا ہیں تو یہ کدیب ہی منو کولوں ہو کے ویکھو گے نا تے توہاں نو میرے ویچ جوا کھاں آڑیاں ہر کتاں لبنی آنے بڑیاں جاتے ہیں کہ میں پڑھ کر ڈنڈیوں پاہد ہو جنہاں منٹو منٹ گصہ منٹو منٹ پیار ایدے ویچ بھی میری بیبے در کسور ہے کیونکہ میری بیبے نے منو اپنی بکل چو تھلے کڑیا ہی نہیں انہیں منو اپنی شاتی نال ہی لا کے رکھیا جدو میں کوئی ٹھوکر واجدی سی اپنی پیٹھ اوڈر نو کار لین دی سی اپنا موڈا اوڈر نو کار لین دی سی پر انہیں منو بچا کے رکھیا سو بیبے دی بکل دے ویچی میں اوٹھے ہی سوک گیا میں اوٹھے ہی پکا ہو گیا تے میرا جڑا آوٹر سرفیوس یا اکھورترا ہی رہ گیا جدو میری بیبے دی ڈیتھ ہوئی میں اپنی بیبے دی چوڑی چون تھلے دیکھ پیا ہون جدو میں منو کوئی ٹھوکر واجدی اوڈر نال میں تراشی آنی جانتا اوڈر نال دجے پرسن نو پین ہون دیا کیونکہ منو نہیں دنیا داری دی نہیں سمجھا ہے گی کیونکہ میں ہر ایک چیز اپنی بیبے نو ہی کہن دا جدو میں منو کو چیز چاہی دیا دینا اہیم تھتھی پاش اتو اتلی پاش اوٹھے چگا لگاتے ہیں میں اپنی بیبے نو کہنا بیبے نو ہاں چیز لے دو گی بیبے نو کہنا لے دو گی پت سو منو کدھی احساس ہی نہیں ہویا کہ میں پچیاں تھا ہو گیا منو ایک بندے نے پوچھ لیا کہن تھا کہ جندگی دی سب تو قیمتی چیز کیڑی ہے کیونکہ میں بڑا روڑا پانا میرے کو پیسے میں دو کمنٹ سوچیا تھے کہ جندگی دی ایک چیز ہے گیا جیڑی منو کدھی نہیں ملنی کہن تھا کیڑی میں کہا او جفی جیڑی میری ماں نے جدہ میں کوکھوے چساں منو ادھو پائی او جفی جدہ میں جمعہتے میری ماں تے میرے پیونے منو پائی او جفی جدہ میں کہتے دگ پہنے آنے کھڑ دا تے میرے رگڑ لگے جاندی اندھی تے میری ماں منو جفی چلاکے لے کے تے میرے جکھم دے تے تھوک لہ کے کہن دی اندھی تے دائی لگ گیا او جفی جدہ میں پہلے دینا نرس دی دے ویچھ تیار ہو کے سکول لے گیا تے میری ماں نے منو پائی تے میں انہوں شڑ دا نہیں ہاں او جفی جدہ میں کوئی چیز جیتے کے لئے مناں ناہتے میری ماں منو پانتے ہوں دی ہی او جفی جیڑی منو سویرے سویرے روجی سکول لے توراں لگ گے نو میری ماں پانتے ہوں دی ہی او جفی شیرو جدہ میں دسویں پاس کر کے آیا او جفی جدہ میں مستے یونیورسٹی تے ناری بنیاں تے میری ماں نے منو پائی سی تے میری ٹروفی نو چمی سی شیرو او جفی جڑی ماں میری منو ہسپتال دے ویچھ لمے پائی پائی پانتے ہوں دی جدہوں دی اٹھن دیوار نہیں شیرو او جفی جڑی میں اپنی بیبی دی ڈیڈ بوڈی نو پاکے رکھی جیرو میں ایمبولنس دے ویچھ اپنی بیبی دی نال ہوں دیا شیرو جندگی چاہ ساریاں چیزیں ملچن گیاں پر او جفی کدی نہیں ملنی نہ ہی میری کدی آقات بننی ہاں ہو سکتا جی ساڑے تارمی کا گرانت سچے ہوئے ہاں بھئی اتھے جا کے شاید او جفی منو پھر پاؤن دا موقع ملے پر او دو تک میری اس دنیا اتھے دو چار ایسیاں جفی ہیں اور جنیاں جنہ نے منو روک لینا میرا ایتھے پروار بن جانایا سو منو نہیں لگ دا کہ میں کدی وی او جفی واپس خرید ساکتایاں کشوی دے کے سو میرے لیے سبتوں کی امتی چیز یا میری ماں دی ایک حق ٹھیک ہے شیرو میں تو انو ارگی وی کہا چکے ہیں منو یہ سیکھ لگا جائے ٹھیک ہے تے اے ادنا دی چیز نہیں ہے جی دو دن چار دن دو خمڑا ہوگی ٹھیک ہے جدو میں کسی شوٹے بچے نو اپنی ماں دنال دیکھو گے نا تے اپنی ماں نو جرور چیتے گھر ہوگے سو جا جماں کو لیا ٹھیک ہے انو جبھی پاؤ ٹھیک ہے انو پیار چتا ہو انو سوکھ دا ہو شیرو بڑا انو چل لیا جے تو بڑا جیادا چل لیا جے ٹھیک ہے تو سننکے جے ہوندے جے کتورے جنے تھے تو انو ایڈڈے کھوتے کھوتے جنے انو نہیں کیتا ہے جدو کہ تے اپنے جوا اگساملے پہنگے نا تا انو فیر پتا لگنا ہے ٹھیک ہے سو میں روندہ نہ کر کے نہیں کہ میں تامین نہیں روندہ کہ جدو میں سکول لے جاندہ تو میری بیبے نے کہنا کہی پتا میں ایتھے باری ہولے ہیں ٹھیک ہے میں جان نہیں ہے دین دراندہ تو ممی نے کہنا میں پتا باری ہولے بیٹھیں ہیں جدو بتا تے انو کوئی ٹیچر کو کوجھو گا تو دو ایتھے ایو کیا جا Director میں ساتھ کہیں اپنے سکول تے اے ہوئی سوچ کے کردے لینے کہ بیبے میری شاید او باری دیو لیکھ لوتی ہے کیونکہ بیبے میرینے نا دہاں کے منٹا بار دو کاری چاہتی مادنی تا کہنا میں اتھے ہیں تا میننوں ہو جنا کی بیبے اتھے بیٹھی ہے آج جی شیروں میں تانی رونتا کہ میننوں نہیں پتا میری بیبے کیڑی جگہ ہوتی ہے تا جے پرماتما نا دی چیچنی انہوں چاہتی نا ہمارن دیتی تا کی پتاو میرین نالوں کنی جیادہ دکھی ہوگی اتھے میری بیبے آن دی انہوں دی کہ پتا جی حسنا ہے نا بار کھلو کے گلی دیوے چاہا سکے دنیا نو پتا لگے گی تو کنہ خوش حال ہے پتا جی رونہ ہے نا آ میری بکل دیوے چاہ جا کہ کتے لوکی تیرا گام پڑ کے تی نو کمزورنا جاننا لگ پڑ ٹھیک ہے آج دی یہ ویڈیو بھی آوڈیو تاہی ویڈیو کہنے ہمیں آج دی آوڈیو بھی تاہی ریکارڈ کیتی ہے سوچ لو کہ آج جب آپ سرائیں دکھی ہے تی اپنی بیبے دی بکل دی ویچ وار کے گالا کرنڈیا ہے کیونکہ میں ہاس لوکاں دے سامنے ساکتا ہوں میں رو نہیں ساکتا لوکاں دے سامنے and that's it thank you very much سونا نواز دے بیکوز میں بولنا بڑا کچھ چاہنا ہے اور میں کوئی ودیہ لکھاری نہیں میں کوئی ودیہ رائٹر نہیں کہ جیڑا میں پچیان سالان دے جی ویڈیو ایک شوٹی جی آوڈیو دے ویچے قید کرتا ہوں میں تیہ بار تیہ بار تیہ پورے پنے رکھ دا ہوں دے ٹھیک ہے جاؤنوں ایک مالا دے ویچے موٹیاں مانگو ہرے کی یادنوں پرو دا کیونکہ میں ادھنی چیز کردی کیتی نی نہیں میں دے ویچے ایکسپورٹ ہیں سو یہ چیز میں لکھی سی گی اپنی بیبے واسطے تے او لکھو ہوگی میرے کلوں کیونکہ بیبے میرے نو بڑا چاہ سی گا اور دیٹھ سو والے سوڑ دا so that's it thank you very much جے تو سی پوری ویڈیو سونیا thank you